بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور صحت اندرستی والی لمبی عمر اتا کرے آمین سم آمین یہ تقریباً رات داس پجھے کا ٹائم ہے اور میں بنا رہی ہوں آلو کا سالن آلو کی بھجیا اس کو جو بھی کہتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھنڈی بھی آئی بھی تھی تو میرا دل تھا کہ بھنڈی کا سالن بھی بنایا جائے تو پھر میں نے بھنڈیاں بھی بنائی اور یہاں پہ یہ ریڈی ہو چکا ہے اس میں میں نے زیرہ اور سبز دھنیاں ڈال دیا تھا لائٹ کی وجہ سے اس کا بھی کلر مہت بائٹ سا لگ رہا ہے تو اور اس کے بعد پھر میں نے بھنڈیاں دھو کے خوش کر کے ان کو کٹ لیا تھا اور یہ پیاز اچھا بھنڈی اور جو ہے کریلے ہوتی ہیں دو سبزیاں ایسی ہوتی ہیں میں پیاز زیادہ ڈالتا ہے ٹماتر میرچیں وغیرہ یہ مسالہ تھوڑا سا زیادہ ڈالتا ہے تو میں بھنڈی اس طرح سے بناتی ہوں پہلے پیاز کو ہلکا سا اس کو میں نے کوک کر لینا ہے بلکل پکانا نہیں ہے اس کو اور پنک براؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے اس کو کر کے تو پھر میں نے اس میں وہ ڈال دی تھے ٹماتر اور میرچیں وغیرہ ٹماتر میں نے چھیل لیے تھے اور اس طرح سے پھر میں نے اچھا پہلے نا میں فرائی کر کے بھی کبھی بناتی تھی لیکن بھنڈیوں کا وہ کلر خراب ہو جاتا ہے اس سے بلیک ہو جاتی ہیں بلیک کے مطلب اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی کی سبزی کا کلر ہونا چاہیے ویسا نہیں رہتا تو فرائی پہلے صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اس کی جیل ختم ہو جائے تو پھر جب میں نے اس طرح سے بنانی شروع کی تو یہ بھی بلکل ٹھیک بنتی ہیں بلکل اس میں جیل نہیں رہتی اور بہت ہی مزے کی تیار ہوتی ہیں یہ دیکھیں قدرتی جیل ہوتی ہے چیزوں میں یہ عربی ہوتی ہے اس میں بھی اور اس میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا اس کے جو ڈھکن کا سٹیم جوتی ہے وہ باہر ہی پانی گرانا ہے کیونکہ اس کے اندر نہیں ڈالنا ورنہ یہ آپ کا پکا پکا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو بہت اس کو ڈیٹیل سے دکھا رہی ہوں کہ ایک کہیں پہ بھی جیل نہیں لگے گی بھنڈی میں اسی بس دم پہ ہی اس کو گلال لیے اور یہ ریڈیا کھانے کے لیے سالن تیار ہے یہ دیکھیں کسی بھی بھنڈی میں جیل نہیں ہے بلکل بہت مزے کا سالن یہ بنا تھا اس طرح سے میں آپ کو مزید ڈیٹیل سے ہی دکھائے جا رہی ہوں کہ یہ آپ چیک کر لیں نہیں پہلے فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں یہاں پہ اس کا چولہ بند کر دوں گی اور اس کے چمچ اس کے اندر ہی رہنے دینا ہے اب یہ سالن تیار ہو چکا ہے اس کو دوبارہ بلکل اوپر اچھی طرح سے ڈھکن نہیں دینا چمچ اندر رہ کے پھر دینا ہے تو یہ تقریباً ایک گھنٹہ پہلے ریڈی کر لی تھی میں نے یہ صبح سہری کا ٹائم ہو رہا ہے تقریباً ڈھائی بجے میں نے یہ تیار کر لی تھی اور یہاں پہ ہم کر رہے ہیں سہری تو پہلے میں نے سالن چکھا تو مزیدار تھا لیکن جب گھنٹہ پڑا رہا ہے اس کے بعد جب میں سہری کے لیے کھانے لگی ہوں تو بہت ہی مزیدار لگا مجھے کیونکہ اس کے اندر اچھی طرح جو نامک مرچ مسالے تھے پوری سبزی میں اچھی طرح وہ مکس ہو جاتے ہیں تو سہری کے بعد نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد لاوت کرنے کے بعد ہم لوگ پھر سو گئے تھے اور یہ پہر کا ٹائم ہے یہ تھوڑا سا مشکل کام تھا روزے کے ساتھ تھوڑا لگا حالانکہ اتنا نہیں ہے لیکن پھر بھی گلہ خوشک ہو جاتا ہے تو سفائی کافی دنوں سے نہیں ہوئی تھی تو پھر میں نے کہا آج سفائی کر لی جائے اتنا کچھرا نہیں تھا لیکن جب گھر صاف ہو جائے تو پھر پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ واقعی سفائی ہوئی ہے چھوٹا چھوٹا کچھرا یہ دیکھیں ویکیوم سے اچھی طرح نیٹ کلین ہو جاتا ہے پورا گھر میں نے پھر پورے گھر میں ہی ویکیوم سے ہی کر لی تھی جہاں پہ جھاڑو کبھی لگاتے ہیں برش سے سفائی کرتے ہیں تو میں نے وہاں پہ بھی پورے گھر میں اسی سے کر لیا تھا جلدی جلدی صاف ہو گئے تھا اچھا اس کا نا میں برش بہت زیادہ ٹائٹ نہیں کرتی کیونکہ باز کا ایسا ہوتا ہے جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں صرف پائپ سے ہی کرنا پڑتا ہے تو برش وہاں نہیں جا رہا تھا ان ایریاز میں تو وہاں پہ پھر پائپ سے ہی سفائی کی جاتی ہے اور ویکیوم سے بہت نیٹ کلین گھار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں صاف سترہ ہونے کے بعد اس طرح سے دکھائی دے رہا تھا اور یہ میرے بیڈروم کا تھوڑا سا ہیریہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں گھر میں جتنے بھی کلین تھے سب پہ میں نے کر لیا تھا بلکہ سارے گھر میں ہی کر لیا تھا ویکیوم سے بہت صاف سترہ ہو گیا تھا گھر اور تھوڑا سا تھکا دینے والا کام تھا روزے کے ساتھ چلیں شکریہ اللہ کا ہو گیا تھا روز کے بعد میں آ گئی تھی کچن میں تو یہاں پہ میں بنانے لگی ہوں فروٹ چارٹ ساتھ میں تھے بینگن کے پکوڑے اچھا آج نا اس طرح سے میں نے اس طرح سے بھی ان کو آپ فرائی کر سکتے ہیں اوپر یہ مسالے اس طرح سے چڑک کے تو اس کو کچھ دیر رکھ دیں بہت زیادہ آپ کو اگر وہ پیاز والے یا وہ نہیں چاہیے تو اس طرح سے بھی یہ بہت مزے کے لگتے ہیں فرائی پین میں ہی ان کو تھوڑا سا آئل ڈال کے فرائی کر لیں اور ہلکی آنچ پہ کریں ورنہ جال جائیں گے اور کچھے رہیں گے بلکل تھوڑا سا ویسن شیٹ کرنا ہے اس کے اوپر اور کمز کم یہ پندرہ بیسمنٹ پڑے رہیں گے تب تک ساتھ آپ کو یور کام کر لیں اچھا یہاں پہ نا میں نے کیلے کو بیچ میں کٹ دیا اور باقی کیلے نا میں نے ویسے ہی پھر کٹ لیا کیونکہ یہ کیلے نہیں چھوٹی چھوٹی کیلیاں تھی باہر تو بہت بڑے بڑے کیلے ہوتے ہیں لبنان کے جب پتہ نہیں کہاں کہ آتے ہیں تو وہ تو بیچ سے ہی کٹ کرنا پڑتا تھا تو بیسے ہی میں نے ان کو بھی کیا لیکن ان کو ضرورت نہیں تھی بہت چھوٹے چھوٹے تھے اور یہ سیٹ لیس ہیں گریپس جو بہت مزے کے تھے یہ بھی تو اچھا یہ بڑے تھے گریپس تو ان کو بھی اچھا گریپس چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں تھوڑا سا محنت کا کام ہے میں ہمیشہ کٹ دیوں کیونکہ گول سے ہمیں اچھے نہیں لگتے فروٹ چارڈ میں اور ایک پورا لیمن میں نے اس کے اوپر لیمن جوس پورا اس طرح چھٹک دیا تھا اس کے اوپر لیمن جوس کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے فروٹ چارڈ بشک جتنی دیر مرضی پڑی رہے آپ کی کالی نہیں ہوتی اس کا کلر اتنا خراب نہیں ہوتا ورنہ اگر آپ رکھیں گے تو ویسے پندرہ بیسمنٹ میں ہی بلکل کالی ہو جائے گی کیلہ اور سیب بلکل ان کا کلر چینج ہو جائے گا اور وہ اچھی نہیں لگتی پھر کھانے میں تو یہ ہماری ٹیبل تیار ہو چکی افتاری کے لیے ہمارے گھر میں دعی بڑے یا دعی بھلے جو بھی ہوتے ہیں ضرور بنتے ہیں بچوں کو بہت پسند ہے اچھا یہ میں نے منگوائے ہیں بسپوزیبل باکسز ہیں یہ کچھ تو کیونکہ کئی کھانا بھیجنا ہونا ہے افتاری بھیج نہیں ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ برطن واپس نہیں آئے اگلے گھر والوں کے بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ ان کے برطن واپس کرنے ہیں اور وہ بھی بچارے پھر انتظار میں رہتے ہیں کہ کچھ بنائیں اور اس طرح سے کریں تو آپ کوشش کریں کہ جہاں اتنا کر رہے ہیں یہ بھی اس طرح سے اچھا المونیم میں بھی ملتے ہیں وہ مجھے ملے نہیں ہیں تو پھر میں نے یہ ہی لے لیے تو بس اس کی ٹینشن ہی ہوتی کہ برطن واپس ہمارے آنے ہیں یا جہاں کھانا جائے گا ان کو بھی نہیں ٹینشن ہوگی کہ برطن واپس کرنے ہیں ان کے اور یہ میں بنا رہی ہوں چکن رول یہاں پہ اس کی ریسپی میں نہیں دے سکی لیٹ ہو رہے تھے تو میں نے جلدی جلدی بنا لیا یہ بٹر پیپر رکھا ہوا میں نے اس کے لیے چکن رول نکال کے اس میں رکھوں گی اور یہ تربوز آیا آج دیکھتے ہیں کیسے کیسا نکلتا ہے یہ اور یہ اگلے دن اگلے دن کا بلوگ ہے یہ تو یہاں پہ میں نے فروٹ چارٹ بنا لی تھی اور ساتھ میں بنا رہی ہوں پکوڑے مکمل ریسپی ہے اس کو دھیان سے دیکھیں اس طرح سے بنائیں تو کبھی کوئی کمپلین نہیں کرے گا کہ آپ کے پکوڑے اچھے نہیں بنیں بہت ہی مزے کے بنے تھے جس طرح سے فرنچ فرائز کاٹتے ہیں اس طرح سے یالو کاٹے ہیں میں نے اور پیاز بھی اسی شیپ میں کاٹے ہیں تو اس میں میں نے یہ والی پالک ہے اور میتھی ہے یہ دو چیزیں ہیں اس میں یہ دیکھیں بلکل بھی یہ صحیح رہتی ہے اس کو فریز کر لیا جائے ما شاء اللہ ہمارا فریج بہت اچھا ہے بن جاتی ہے یا صحیح نہیں رہتی لائٹ جتنی دیر بھی جائے بلکل ویسی چیزیں رہتی ہیں یہ بھی چیز ہے فریز کتنا اچھا آپ کا اور یہ دھنیاں اس طرح سے ڈالتے ہیں جس کے دو دو پیس ہو جائیں کٹا ہوا اور یہ ہے مین چیز اس میں اناردانہ یہ گاؤں سے آیا ہوا ہے میرے بھائیوں کے گھر سے آیا ہوا ہے یہ گھر کا بناوا سکھایا بہت کھٹا اناردانہ ہے یہ بہت مزے کا یہ اور یہ سبز دھنیاں یہ بھی میں بیباری کٹ کے ڈال لوں گی سبز مرچیں کٹ کے ڈال لیں دیکھ لیں کتنی چیزیں اس میں ہیں اور اس کے بعد بھی پکوڑے اچھے نام بنیں ایسا پوسیبل نہیں ہے ایسا پکوڑوں کے لیے یہ ہے کہ اس کا جو مسالہ ہے میں نے ایک کترہ بھی اس میں پانی نہیں ڈالا آپ سب دیکھیں گے کہ پانی کے بغیر کس طرح سے آپ نے یہ اس میں پانی بالکل بھی نہیں ڈالا اس کا سبزیوں کا اپنا ہی پانی تھا مسالہ جب ڈالیں گے نمک ڈالیں گے تو ان کا اپنا پانی ہوگا اسی میں ہی اچھی طرح اس کا مسالہ بن جائے گا ریڈی ہو جائے گا تو پکوڑوں کے لیے فرائی پین میں ہی کڑائی کی ضرورت ہوتی ہے فرائی پین میں میں نے ایک بار کیے تھے تو وہ اس طرح سے ٹکیاں سی بن جاتی ہیں اور پکوڑے پکوڑے کی شکل میں ہی ہوں تو اچھے لگتے ہیں اس طرح سے پکوڑے تو یہ بہت کرسپی مزہدار تیار ہوئے تھے یہ دیکھیں بلکل بھی اس کو گھونتے ہوئے پانی نہیں ڈالنا اس کا جو اپنا سبزیوں کا پانی ہوگا پیاز ہیں اس میں آلو ہیں جس طرح سے پالنک میں تھی وہ چیزیں ڈالی ہوئی تھی تو ان میں بھی پانی تھا اور میں نے اپنے لیے بنایا ہے یہاں پہ لیمو پانی فریش لیمو لیمو کافی دنوں بعد آج تھوڑا سا چینگ تھا تو اچھا لگ رہا تھا اور یہ پکوڑوں کے ساتھ چٹنی ہیں تھوڑی سی پتلی کی ہے کچھ زیادہ پتلی ہوگی ہے جیسے باہر سے جو آپ لوگ لاتے ہیں تو شاپروں میں اسی طرح کی آتی ہے تو اس سے ملتی جلتی بنائیے میں نے اور یہ میں آپ کو نیٹیل سے دکھا رہی ہوں پکوڑے بہت ہی کرسپی بہت مزہدار بنے تھے ٹیبل پہ جو کچھ بھی ہے سب کچھ گھر پہ بنا ہے باہر سے دی آیا کچھ بھی تو جس طرح کے حالات ہیں یہ بابا جو ہے تو کوشش کیا کریں جو چیزیں آپ گھر پہ ریڈی کر سکتے ہیں تو گھر پہ ہی کیا کریں افتاری کے بعد یہ والا کام سب سے مشکل جو بھرتند ہونے والا ہے اور یہاں پہ یہ ہو چکے تھے خالی اس کا ریفل کرنے والے تھے یہ کچھن کے جو ٹیشو رول ہیں وہ بھی اور باکس بھی خالی تھا تو یہ دو تین دن ہو گئے ہیں تو جب بھی کوئی ٹیشو لینے لگتا تھا تو نہیں ملتا تھا اس کو یہ بھی ایک کام چھوٹا سا تھا لیکن رہ گیا کرتے کرتے تو آج فائنلی اس کی بھی باری آگئی تو بس یہی تک تھا میرا آج کا ویڈیو اچھی لگی تو سبسرائب کریں شیئر کریں اللہ حافظ اور لائک بھی کرنا موسیقی